اسلام علیکم my youtube family سب کیسے ہیں i hope آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے so guys یہ تھا صبح کا ٹائم آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر پراتھے بن رہے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پراتھے بن رہے ہیں اور یہ پراتھے جو بن رہے ہیں یہ میرے چھوٹے والے بھائیں ہیں وہ کھائیں گے اور باقی امی بھی کھا لیں گے ان کے ساتھ اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں صبح کا ٹائم ہے اور یہاں پر پراتھے بن رہے ہیں ناشتہ بن رہے ہیں ناشتہ چینج ہوتا رہتا ہے کبھی پراتھا اور کبھی کچھ بھی مطلب جیسے کہ ڈبل روٹی انڈا اس طرح کا ناشتہ ہوتا ہے یہاں ہمارے گھر میں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ فائنل لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں انڈا بنا لیا تھا اور یہ آلو ہم نے رات میں بنایا تھے یہ رکھ لیا تھے اور تھوڑا سے مینگو ہم لوگ نے کٹ کر لیا تھے اور یہ دیکھیں میری پانی کی بوٹل آدھی ہو چکی ہے میں اس لیے دیکھا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ کو موٹیویشن مل چکے پانی پینا مد بھولیں اور یہ پوری بوٹل میں دو گھنٹے میں ختم کر لیتی ہوں اور اس طرح کی چار بوٹل پیتی ہوں میں پورا جن میں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آپ کو موٹیویشن کے لیے دکھائیے ٹھیک ہے تو گائز ہی دیکھیں یہ میرا بھائی ہے اور یہ بھی میری بلوگ دیکھتا رہتا ہے پورا دن بیٹھ کے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کمپیوٹر میں بھی سرچ یہ ہی کر رہا تھا پاکستانی لائف اٹسو کہنا تو آپ لوگ بھی پلیز میرے چینل کو سپورٹ کریں اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور آپ لوگ بتائیے کہ مجھے میرا چینل آپ لوگ کو کیسا لگ رہا ہے آپ لوگ میرے ساتھ ضرور شیئر کریے کہ ٹھیک ہے تو میرا بھائی ہے اور یہ ہر وقت یہ کمپیوٹر میں بیٹھ کر یہ دیکھتا رہتا ہے میرا چینل اور یہ دیکھیں بہت آپ لوگ کی فرمائش پر میں لے کر آگئی ہوں فالسے کا شربت تو میں نے تھوڑے سے فالسے لیا یہاں پر ٹھیک ہے اس کو میں نے اچھی طریقے سے واش کر لیا اور اس کے بعد اس کو رکھ دیا بلکہ جتنی کونٹیٹی بنانا ہے اس کے بعد ہم اس کو جگ کے اندر اٹ کر دیں گے پھر جگ میں ہم لوگ اس کو اٹ کر دیں گے اور اس میں ہم لوگ تھنڈا پانی ڈالیں گے اور اس میں کارا نمک ڈالیں گے اور وائٹ وائٹ سالٹ ڈالیں گے یعنی کہ بلک سالٹ اور وائٹ سالٹ ہم لوگ نے دونوں اٹ کر دینا ہے اس کے اندر پانی اٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کو بالکل بلینڈ کر دینا ہے اس چھلز میں شوگر بھی اٹ ہوگی یہ دیکھیں شوگر بھی ہم نے اٹ کر دی ہے جتنی آپ کو پسند ہے آپ لوگ اتنی کونٹیٹیٹی مٹ کریں پھر ہم لوگ اس میں پانی اٹ کر دیں گے دو سے ڈائی کلاس اور اب اس کو ہم لوگ پیس لیں گے یعنی کہ مکس کر لیں گے یاد رہے کہ گھٹلیاں جو اس کے بیچ اور سیٹس ہوتے ہیں وہ پورے ناپس ہیں اس سے بہت زیادہ کہنام میں نے سنا ہے اور ایسا ہوا بھی ہے کہ ان کے جو لوگ ہوتے ہیں گھٹلے میں پھتری ہو جاتی ہے تو آپ لوگ اس کو پورا بلینڈ نہ کر دیے گا آپ لوگ کوئی چھان لیے گا ٹھیک ہے لیکن ہم لوگ نہیں چھانتے ہیں ہم لوگ ڈائریکٹ لی پی لیتے ہیں اس کی جو سیٹس ہوتے ہیں وہ نیچے چلے جاتے ہیں اور جو وارٹل ہوتا ہے جوس ہوتا ہے وہ سارا اوپر آجاتا ہے تو آپ لوگ یہ ٹھیک بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کو بہت اچھی لگے گی اور بہت ایزی بہت سیمپل ریزنیبل اور ری فریشنگ بہت اچھی آپ لوگ سے ضرور ٹرائی کریے گرمیوں میں میں نے آپ کو سوچا کہ آپ کو ایک زبردہ سٹھیک بتاؤں جنجر گارلک پیسٹ کی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کے اس میں میں نے آئیل ایڈ کیا ہے یہ بہت ہی ہائٹ خسم کی یہ ٹپ ہے آپ لوگ کو نہیں پتا ہوگا اس کے آئیل ایڈ کرنے سے آپ کا جو جنجر گارلک پیسٹ ہوگا نہ وہ بلیک ہوگا نہ وہ ییلو ہوگا نہ گوین ہوگا بلکہ وہ وائٹ ہی رہے گا اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں آگے ویڈیو میں ایڈ کلر ہی ہو جائے گا آئیل ایڈ کرنے سے تو آپ لوگ یہ آئیل والی ٹک ضرور ایڈ کریے گا ٹھیک ہے تو آپ لوگ کو بھی اچھا جڑ ملے گا اور چلیں آگے میں آپ لوگ کو ایک انٹرسٹنگ زبردہ سمپل ایزی ایسی پی دکھاتی ہوں ہم لوگ انہیں کڑھائی لی اس میں آئیل دالا تھوڑا سا اس میں ہم لوگ انہیں زیرا ڈالا ہم نے پیاز ایڈ کر دی گائز اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کے اندر گول والی بلیک والی مرچ سو گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی ایزی سمپل ہے اور یہ یقنی پلاو ہم بنا رہے ہیں ویڈاوٹ چکن ٹھیک ہے اس کے اندر کوئی بیف کوئی چکن کچھ نہیں جائے گا یہ صرف آلو کا پلاو بنے گا اور اتنا مزے گا اور اتنا سمپل بنے گا اور اگر آپ کے کھر کوئی مہمان آرہے تو آپ اس کو ضرور بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کے اندر کیا کیا ایڈ کر رہا ہے آپ لوگ کو بالکل نظر آ رہا ہوگا کہ ہم نے اس میں کیا کیا ایڈ کیا ہے اور میں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا اور ہم لوگوں نے اس کے اندر کوئی مسالہ نہیں ایڈ کر رہا ہے یعنی کہ کوئی بریانی مسالہ نہیں ایڈ کر رہا ہے کوئی پلاو مسالہ ایڈ کیا ہم لوگوں نے اس کے اندر میری امی کا سیگنیچر مسالہ ہے وہ ایڈ کیا ہے وہ کون سا مسالہ ہے ابھی میں آپ کو آگے بتاتی ہوں ویڈیو میں اس کے اندر ہم لوگوں نے ایک ٹیبل سپون جنجر گارلک کا پیسٹ ایڈ کر دیا اور اس کو مکس کریں گے اور ہم نے اس کے اندر شاید لونگ بھی ایڈ کری تھی ٹھیک ہے اب ہم لوگوں نے ہاری ملچے پودینہ اور ٹیمارٹر ہم لوگوں نے تینوں چیزیں اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں اب جو آگے مسالہ ہے وہ ہے سونٹ زیرا اور سونف اور سابود دھنیا یہ چاروں چیزوں کو آپ لوگوں نے کوٹ لینا ہے مکس کر لینا ہے اس کو ایڈ کر دینا ہے اور اس کو مکس کرنا ہے بچ طریقے سے سونٹ لیا ہے ہم لوگوں نے زیرا لیا ہے ہم لوگوں نے ٹھیک ہے اور ہم لوگوں نے سونف لی ہے سوٹ وہ ہوتی ہے یعنی کہ سوکھی ہوئی ادرک ٹھیک ہے اور دھنیا لیا ہے ہم لوگوں نے صحیح ہے اب پھر اس کے اندر ہم نے ایڈ کر دی لال والی مرچے والی پاؤڈر ٹھیک ہے لال مرچ کا پاؤڈر ہم لوگوں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا اور اب ہم اس کو جیسے میکس کر لیں گے ٹھیک ہے تو گائز یہ بہت اچھی ریسیپی ہے بہت سیمپل ہے اور اب ہم نے اس کے اندر جو ہے نا سالٹ ایڈ کر دیا ہے گائز یہ بہت سیمپل اور ایزی ریسیپی ہے آپ لوگ کو کچھ باہر سے بائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے سب کچھ گھر میں اویلیبل ہوتا ہے اسی سے بنے گا یہ سب کچھ اور بہت سیمپل ایزی یمی تیسٹی نیو سیگنیچر اسٹیل ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اور اپنا فیڈبیک میرے ساتھ ضرور شیئر کریے گا پھر ہم نے اس کے اندر پوٹیٹوز ایڈ کر دیئے جتنے آپ کو ایڈ کرنے ہیں اگر آپ زیادہ کونٹیٹی میں بنانا چاہتے ہیں یہ والے چامل تو آپ لوگ پھر اس میں زیادہ کونٹیٹی ایڈ کریں ہر چیز کی پھر ہم لوگوں نے اس کے اندر رائس ایڈ کر دیا ٹھیک ہے اور پھر ہم لوگوں نے اس کے اندر رائس ایڈ کر دیئے بھگو کے رکھ دیئے تھے ہم لوگوں نے رائس کو 15 سے 20 منٹس کے لیے اور اس کے بعد ہم نے رائس کو اس میں ایڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے اب رائس کو ایڈ کر دیں گے ہم لوگوں نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے یعنی کہ ایک سے ڈیرڈ گلاس آپ لوگوں نے اس میں وارٹر ایڈ کر دینا ہے اور بس اس کو رکھ دینا ہے آپ لوگوں نے اور پھر آپ لوگ بتائیے گا کہ کیسا بنا ٹھیک ہے گائز اس کے اندر کوئی جگن کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کا ذائقہ بلکل یخنی پلاو کی طرح ہے کیونکہ ہم نے جو سگنیچر اسٹیال کا مسالہ میں نے آپ کے ساتھ ابھی شیئر کیا ہے جو ہم نے وہ ڈالا ہے مسالہ گائز اس کی بات یہ لگے بہت ہی زبردست خصم کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے کھانے میں سے بہت زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اور اپنا فیڈبیک دینا میرے ساتھ نہیں بھولیے گا آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہوں گی اگر ایسا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ٹھیک ہے اور میری ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ نمک دیکھیں تھوڑا کم لگ رہا تھا ہم نے نمک تھوڑا سا اور ایڈ کر دیا یہاں پر آپ جتنا نمک ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے سافتے نمک کو چیک کریں اور پھر اس کے بعد ایڈ کر دیں خلال بہتے کا ساتھ یہ دیکھ کریں اور خلال بہتے چیز اس کے حلی ریو ٹھیک ہے اور آپنے میں میں نے 색 Stephan've مرچے خود کریں گ atrás ہم نے آپ کو کشان شیئر معنی اس کی پ embargo کیا اگری وہ مضیق ملاحوی ساتھ ہم اندیڈ سے کی بھول کریں ایڈیا است 완 8 چنش مصر کے ایڈیو ہم نے کھل سنا بھی آئیڈ سالت انھیچ پوٹیٹو اور ہماری پятڑھات منڈ شرک em کوئی ضروری نہیں ہے جو بھی آپ کے پاس چیزیں اویلیبل ہیں آپ کو وائٹ کر سکتے ہیں پھر گائز میں جو ہے نا بہت تھک گئی تھی تو میں نے کوئی سوچھا چلو جی ووک کرنے کے لیے چلتے ہیں نیچے سوہاں نیچے آگئی تھی ووک کرنے کے لیے بس میں نے 15 سے 20 منٹس ووک کری کیونکہ ووک اور سٹریچز ورکاوٹ بہت ضروری ہے اپنی سکن کو اچھا کرنے کے لیے گلوئی بنانے کے لیے اپنی باڈی کو سمارٹ آؤٹ سلم رکھنے کے لیے وہ بہت ضروری ہے تھوڑی سی لائف میں اور تھوڑی سی ایکٹیوٹی تھوڑا سا ورکاوٹ کافی ضروری ہے تو آپ لوگ بھی ضرور یہ سب تھوڑا بہت کرا کریں ٹھیک ہے اور بس آج کی ویڈیو یہیں تک تھی آئی ہوب آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک سبسکرائب شیئر کرنا آپ لوگ نہیں بھولئے گا ٹھیک ہے تو چلیں گائز اب گھر پر چلتے ہیں اور بس انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں جب تک کے لیے اللہ حافظ مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا خدا حافظ